اسلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیرے سے ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیکسس اسٹے ٹی وی اور میں حضر ہوں ایک لیٹسٹ ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم دو تین چیزیں آپ سے دسکس کریں گے نمبر ون کرنڈ مارکیٹ جو ٹرینڈ ہے اس ٹیم پہ وہ کس طرف ہے جو کرنڈ سیچویشن ہے ڈسکس کریں گے آپ سے اور سیکنڈ نمبر پہ جو کیوب اپارٹمنٹس ہیں یہاں پہ سیل اور رینٹل ویلیو کیا ہے وہ ڈسکس کریں گے اور تھرڈ نمبر پہ جو بہری انکلیو کے اندر میرا لاسٹ ویزٹ ہوا ہے اور تھرڈ نمبر پہ لاسٹ میں جو ڈیولمنٹ اپ ڈیٹس ہیں بہری انکلیو کے اندر وہ آپ سے ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کافی انفارمیٹیو ہوگی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ویڈیو کم کمل دیکھیں گے اور آگے دوستوں کو شیئر بھی کریں گے اور نئے لوگ اگر فرس ٹائم اس چینل کے اوپر ہیں ان سے ریکویسٹ چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں اور بیل آئیکن پہ all notification پہ ضرور کلک کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیشن آپ کو ملتی رہیں سب سے پہلے میرا جو بزنس ویڈس اپ ہے وہ آٹ آف آرڈر ہے کیونکہ موبائل میں ایک ایشو آیا ہے کیونکہ موبائل میں ایک ایشو آ گیا ہے اس لیے جو لوگ مجھے بزنس نمبر پہ ویڈس اپ کر رہے ہیں جو یہ سامنے آ رہا ہے تو میں کل سے آپ کو reply نہیں کر رہا اس پہ کیونکہ موبائل کی جو سکرین ہے وہ آف ہے باقی موبائل proper working میں ہے کوئی call بگر آتی ہے تو میں watch کی اوپر receive کر رہا ہوں لیکن یہ نمبر میں نے آپ کو دیا ہے temporary اگر کسی کی کوئی urgent مطلب call ہے یا آپ کو چیز ویڈس اپ پہ send کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ نمبر آپ use کر سکتے ہیں انشاءاللہ آج یا کل تک امید ہے کہ جو بزنس نمبر ہے وہ میرا proper مطلب اس پہ ویڈس اپ چلے گا ویڈس اپ پہر سارا کچھ چل رہا ہے پورا سسٹم آن ہے لیکن چونکہ سکرین ہی ملیک ہے آف ہے تو اس میں کچھ نظر ہی نہیں آرہا باقی calls message باتنی کیا کچھ آیا ہوگا تو میں بھی کل سے کافی وریڈ ہوں تو آج انشاءاللہ میں اس کو proper چیک کروں گا کسی technician سے تو دیکھتے ہیں اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تو باقی market کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو market چونکہ پہلے رمضان تھا اس میں ویسے market سلو ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر عید کی چھکیاں آگئیں وہ توہر ختم ہوگی ہیں یہ first working week تھا آفٹر عید تو ابھی تک جو situation ہے market میں inquiries بہرانا شروع ہوگی ہیں plots کے حوالے سے اور market میں جو client ہے وہ in ہونا start ہوگیا ہے اور اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ فردر کب تک مزید اس میں improvement آتی ہے باقی ابھی تک جو demands آ رہی ہیں وہ develop areas میں آ رہی ہیں جو develop plots ہیں اور اس میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو اچھی location کے plots ہوتے ہیں باہر کی ہمیشہ یہ choice ہوتی ہے کہ اس market میں جو اچھی location کے plots ہیں وہ اچھی price میں ان کو مل جائیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو start کے sectors ہیں اے ہے اس میں c1 ہے c2 b sector ہے c3 ہے c2 ہے اس طرح سے ون کنال دس مرلے کے یہ جو starting کے sectors ہیں ان میں بہت زیادہ availability نہیں آتی اور جو بھی چیز آپ کو اچھی price پر مل جائے اس ٹائم پر اس کو اگریمت جانے اور اس کو ضرور بائے کریں کیونکہ آنے والے دو تین سال میں آپ کو ان sectors کے اندر اچھی location کے plots نہیں ملیں گے اور اگر ملیں گے تو اگر دس مرلے کی بات کریں تو c1 ہے c1 میں تو خرابی بھی اچھا پلاہار جو ہے کم سے کم دو کروڑ کے پاس پاس ہی ہے لیکن c3 میں اچھا option آپ کو کوئی ریزنیبل مل جاتا ہے c2 sector میں اچھا option کوئی مل جاتا ہے تو اگر آپ کی requirement دس مرلہ کی ہے اگر آپ کی requirement دس مرلہ کی ہے 35 بائے ستر اور آپ کی 24 بحریہ انقلیو ہے تو پھر آپ wait مت کریں جو بھی آپ کو اچھے چیز اچھے price ملتی ہے اس کو buy کریں اور wait کریں اگر آپ نے گھر بنانا ہے تو بہت اچھا ہے آپ کو اچھے چیز مل جائے گی اس time پہ اور اگر آپ نے investment بھی کرنی ہے تو اگر آپ اچھے location کا plot choose کریں گے تو definitely آپ کو future میں اس کا benefit ہوگا اور اچھے location کے plot future میں very very rare ہوں گے اور آپ کو زیادہ option نہیں ملیں گے تو امید ہے انشاءاللہ کہ یہ جو coming بکرا عید بڑی عید انشاءاللہ عید الازہہ آئے گی تو اس کے around market میں مزید بہتری کے chances ہیں اور چونکہ end user کی society ہے proper یہاں پہ development ہے living ہے markets ہیں اب hospital بھی انشاءاللہ اسی سال کے end پہ open ہو جائے گا تو جو basic تقریباً آپ کی facilities ہیں وہ ساری انشاءاللہ یہاں پہ آ جائیں گی کچھ برینڈز وغیرہ آ رہے ہیں اور مزید بھی انشاءاللہ ایک دو سال میں برینڈز وغیرہ یہاں پہ آ جائیں گے تو آپ کو ساری چیزیں بحری انکلیو کے اندر ہی انشاءاللہ ملیں گی تو اس لئے اگر آپ نے بحری انکلیو کو choose کیا ہے اسلامباد کے قریب ترین اگر آپ رہنا چاہتے ہیں بحری انکلیو سب سے best living place ہے چونکہ اس کا جو سب سے بڑا effect ہے یہاں کا جو موسم ہے وہ بہت شاندار ہوتا ہے تقریباً six month آپ سمجھیں کہ آپ کو تقریباً سردی ملتی ہے یہاں پہ اور دو مہینے آپ کو بارشوں کے مل جاتے ہیں اور باقی proper چار مہینے آپ سمجھیں تین سے چار مہینے آپ کو تقریباً گرمی کا سیزن ملتا ہے یہاں پہ اور اس میں بھی پھر بارشیں وغیرہ ہوتی رہتی ہیں تو جو زیادہ آپ کا یہاں پہ ٹائم گزرتا ہے وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ سردی کا جو سیزن ہے وہ یہاں پہ زیادہ آپ کو ملتا ہے اور ویسے بھی اس کے surrounding hills ہیں green areas ہیں اور موری کا effect بھی بہت زیادہ یہاں پہ ہوتا ہے جیسے وہاں پہ کوئی بارشیں وغیرہ آتی ہیں کوئی ٹھنڈی ہمائیں چلتی ہیں تو اس کا effect بہرین کلیو میں بھی ہوتا ہے اور یہاں کا جو موسم ہے وہ بہت ہی شاندار رہتا ہے اکثرہ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں تو اس لیے اگر آپ کی requirement بہرین انکلیو ہے leaving purpose کے لیے یا investment purpose کے لیے تو آپ ابھی بائنگ کر سکتے ہیں ابھی بھی ٹائم ہے فیوچر میں ڈیفرنٹ ڈیوز آ رہی ہیں کوئی امنیسٹر سکیم کی نیوز بھی دے رہے ہیں ابھی تک انفرم نہیں ہے جب تک آئی ایم ایف نہیں دے گا تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے کچھ نہیں کر سکتے تو اگر ایسی کوئی سکیم آتی ہے تو تھوڑا سا بھی اگر بہرین انکلیوز میں بوسٹ آ گیا تو یہ جو develop areas ہیں develop sectors ہیں یہاں پہ جو پلاٹس ہیں وہ نکل جائیں گے اور پھر آپ کو high price کے اوپر چیزیں ملیں گی تو اس لیے اس opportunity سے آپ فائدہ اٹھائیں اور اچھی ٹائم پہ اچھی بائنگ کریں اور ایک دو سال آپ انتظار کریں تو انشاءاللہ آپ گھر بھی بنا سکیں گے آپ sale out بھی کر سکتے ہیں اور گھر بھی بنا سکتے ہیں تو یہ depend کرے گا کہ آپ کی choice کیا ہے سیکنڈ نمبر پہ اگر ہم بات کریں کیوب اپارٹمنٹس کی تو کیوب اپارٹمنٹس میں جو sale value ہے اس ٹائم پہ میں ذرا speedy آپ کو بتا دیتا ہوں اور جو studio اپارٹمنٹ ہے تقریباً 60 large سے لے کر 65 car parking not paid کے ساتھ demandز آ رہی ہیں اس طرح سے جو one bed ہے وہ تقریباً ایک روڑ دس سے لے کر ایک روڑ بیس کی bracket ہے car parking paid کے ساتھ یہاں پہ آپ کو چیز ملنے چاہیے اور demand یہاں پہ different بھی ہو سکتی ہے اس طرح سے جو two bed ہے car parking paid کے ساتھ تقریباً ایک کروڑ 50 لاٹھ plus minus کا rate آپ کو ملے گا depend کرے گا car parking inside ہے یا outside ہے اور باقی ساری details یہ اپارٹمنٹ کے حوالے سے آپ جانتے ہیں جب یہ ready ہو رہے تھے ساری ویڈیوز میں آپ کو update کرتا رہا ہوں تو اب جو میری main responsibility تھی updates کے حوالے سے وہ تو خیر ختم ہوگئی ہے باقی کچھ لوگ جو rent کے حوالے سے request کرتے ہیں یا sale کے حوالے سے تو ان options کے اوپر پھر ہم regular work کرتے ہیں اور اگر بات کریں three bed کی three bed میں option ہی نہیں ملتے آپ کو very rare options ہیں very rare options ہیں three bed کے اور three bed کی جو price آپ کو ملے گی یہاں پہ دو کروڑ چاس پلس مائنس car parking paid کے ساتھ تو three bed کا option بھی available ہیں two bed کے options بھی آپ کو مل جائیں گے اور one bed کا option مل جائے گا آپ کو اس کے بعد اگر ہم بات کریں rental value کی تو جو studio apartment ہے 35000 plus minus میں تو خیر بہت ریت چیزیں ہیں normally plus ہی mind میں رکھیں اس طرح سے جو one bed ہے 35 plus minus 35000 plus minus means normally جو چیزیں آرہی ہیں 35000 plus میں ہی آرہی ہیں پر بنت کے حساب سے اور جو two bed ہیں تقریباً 50000 پر بنت plus minus جو car parking کے ساتھ ہیں تقریباً 50 plus میں جا رہے ہیں اور جو without car parking ہے وہ 50 یا 50 سے کچھ minus بھی چیز مل جاتی ہے اس طرح سے جو three bed ہیں وہ تقریباً 70000 plus minus ابھی تک three bed rent پہ لگا کوئی نہیں ہے ایک option آرہا ہے eight floor پہ eight floor پہ ایک option آرہا ہے اگر کسی requirement three bed rent کے حوالے سے تو آپ contract کر سکتے ہیں باقی چیزیں بھی آپ کو مل جائیں گی studio one bed two bed three bed جو بھی آپ کی requirement ہو تو انشاءاللہ اس پر ورکیں بھی کی جا سکتی ہیں اور چیزیں available بھی ہوتی ہیں تو وہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں development کے حوالے سے تو بحریہ انکلیو کے اندر جو میرا last visit ہوا ہے development جو میں نے دیکھی ہے تو فی الحال ابھی تک کوئی development start نہیں ہوئی اس کے سب سے بڑی reason یہ ہے کہ یہاں پہ بارشیں ہو رہی ہیں اور بارش میں کوئی بھی development work نہیں ہوتا تو امید ہے انشاءاللہ coming week میں کوئی نہ کوئی development work start ہوگا اگر بارشیں رکھ جاتی ہیں ہم آسم صاف ہو جاتا ہے دھوپ لگتی ہے sites جو ہیں وہ dry ہوتی ہیں تو انشاءاللہ coming week میں امید ہے کہ جو development work ہے جو development work ہے وہ different sites کے اوپر start ہوگا تو انشاءاللہ ہم آپ کو proper update کریں گے on site کے حوالے سے on ground جو بھی work ہوگا وہ ہم آپ کو update کریں گے فیلا لوگ گوشتے رہتے ہیں sector P کے حوالے سے پوچھتے ہیں اکثر اس کا status ویسا ہی ہے کیونکہ جب کام ہی کوئی نہیں ہوگا تو definitely ہم بھی آپ کو update نہیں کرتے جب کام start ہوگا تو ہم on site جا کے ویڈیوز بغیرہ update کریں گے ویڈیوز بغیرہ نیر فیوچر جو سیکٹر این 34 الفابیٹک سٹریٹس ہیں اس میں سے کچھ سٹریٹس امید ہے انشاءاللہ کہ شاید یہ جو بڑی عید آرہی ہے اس کے اراؤنڈ کچھ لینڈ شاید کلیر ہو تو اس سیڈ پہ کوئی break through آپ کو مل سکتا ہے جن کے پلوٹس ہیں آپ کو hold کریں اگر کچھ چیز آپ کو reasonable یہاں پہ ملتی ہے تو اس کو must buy کریں تو یہی یہی چانسز ہوتے ہیں جب لینڈ کلیر ہونے کے قریب ہو تو آپ کو وہاں پہ بائنگ کرنی چاہیے تاکہ maximum آپ کو benefit مل سکے تو باقی جب کوئی break through ہوگا کوئی update ہوگی اس سائٹ پہ تو definitely آپ ویڈیو دیکھ سکیں گے تو میری نظر تقریباً all around ہوتی ہے تمام سائٹس کے اوپر میں ویزٹ کرتا ہوں دیکھتا ہوں اور جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ development work ہونے جا رہا ہے تو وہ میں ویڈیو update کر دیتا ہوں اور آپ لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں اس طرح سیکٹر آئی ہے فائی مرلہ جو نیو ڈیل سائٹ تھی اس سائٹ پہ بھی ابھی تقریباً silent environment ہے possession وہاں پہ بن چکا ہے construction start ہے اس طرح سے سیکٹر ایف ون اس کی ویڈیوز آپ عید سے پہلی دیکھ چکے ہیں پراپر وہاں پہ بھی تقریباً روڑ کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس کو ہم ڈیٹیل میں ویڈیوز کریں گے اس کی ویڈیو آ جائے گی اس طرح سے اس سی ون سیکٹر سائٹ پہ بھی کام اس ٹائم پہ سٹاپ ہے کیونکہ بارشیں ہیں اور ربزان میں بھی کام وہاں پہ نہ ہونے کے برابر تھا تو اب انشاءاللہ عمید ہے کمی ویک سے پراپر جو یہاں پہ development work ہے وہ سٹارٹ ہوں گے اور ہم آپ کو ریگلور اپ ڈیٹس کرتے رہیں گے باقی سیل پرجیز کے لیے نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ فی الحال نیو نمبر اگر کوئی آپ کی ارجانٹ انکوائری ہے یا آپ کو یہ sms کر رہے ہیں میرے بزنس ویڈس ایپ پہ 0300 پہ اے ڈیبل فائیو ڈیبل تھری سکس تری پہ تو میں وہاں پہ آپ کو رپلائے نہیں کر سکوں گا جب تک میرے موبائل کا اسیو ہے وہ صالح نہیں ہو جاتا باقی انشاءاللہ وہ جلدی اسیو ریزال ہو جائے گا تو ہم اسی نمبر سے آپ سے رابط میں رہیں گے باقی اپنا بہت سا خیار رکھئے ہمیں اجاز دیجئے اللہ حافظ